اسلام علیکم میں فرید خان اور آج کی اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو عمران خان کا ریسنٹلی پبلش ہونے والا آرٹیکل جو کہ The Economist magazine میں پبلش ہوا اس نے ایک دم سے ایک تہلگہ مچا دیا ایک ریکارڈ کے مطابق کی جو The Economist magazine ہے اس میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو ہے وہ عمران خان کا آرٹیکل رہا ہے وہ آرٹیکل کیا تھا اس میں کیا لکھا گیا ہے آج آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ورڈ بائی ورڈ سمجھاؤں گا آپ کو پڑھاؤں گا اور ایک خاص طور پر عمران خان نے اپنے کس طرح سے اپنے پولیٹیکل نریٹیو کی دفاع کرتے ہوئے انہیں اپنے پولیٹیکل نریٹیو کو ڈیفینٹ کرتے ہوئے اس کو ایک دوبارہ ہائلائٹ کیا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے کہ پاکستان میں اس ٹائم میڈیا پر ہر طرف سے عمران خان کے اوپر پابندی ہے بین جو اچھکا ہے ان کی پوری پارٹی ایک لحاظ سے بین اچھکی ہے ہر طرف ہر قسم کا پریشر عمران خان پر اور ان کی پارٹی پر ہے لیکن عمران خان نے اپنے اس آرٹیکل کے ذریعے کس طرح سے اپنے پارٹی کو جو ہے دوبارہ اس میں ایک روح پونکی ہے اپنی ورکرز میں اپنے بلکہ پوری دنیا کو بتایا ہے اور یہ جو خاص آرٹیکل ہے یہ دو آزار بائیس ہی یعنی کہ جب سے یہ سائفر والی باتیں شروع ہوئی عمران خان جب جلسوں میں ایک سائفر لہراتے تھے کہ یہ ایسا دم کی خیز سائفر آیا ہوا ہے ایک میسج آیا ہوا ہے ہم وہاں سے یہ آرٹیکل یعنی کہ سفرنامے کی طرح شروع ہوا ہے عمران خان بتاتے ہیں تب سے لے کر اب تک یعنی کہ ابھی جو ایک نگران حکومت رول کر رہی ہے اس کے آوالے سے عمران خان بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں کس طرح سے وہ کرٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ آپ کو تمام چیزیں سمجھاؤں گا عمران خان نے کس طرح سے اپنی پارٹی کے آوالے سے لوگوں کے آوالے سے اور جنرل باجوہ کے آوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے آوالے سے اور نواز شریف کے آوالے سے بتائی ہیں اور کس طرح نواز شریف آیا پاکستان وہ کس طرح سے مفرور تھا لندن میں یہ جزے عمران خان نے اس آرٹیکل میں کہی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں عمران خان نے جو پہلی بات کی ہے کہ آج عمران خان لکھتے ہیں اس آرٹیکل میں وہ انہوں نے یہ انگلیش میں کی ہے میں آپ کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان میں وفاقی اور سبائی دھونوں سطوع پر نگران حکومت دی چل رہی ہے یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہے کیونکہ فارلمانی اسمبلیہ تحلیل ہونے کے نوے دنوں کے اندر انتخابات نہیں کرائے گئے تھے عمران خان لکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں جو ایک نگران حکومت رول کر رہی ہے آج پاکستان میں یعنی کہ وہ آج کرن پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ کیپیکے میں اور فنجاب میں جو ہے نوے دنوں کے اندر الیکشنز نہیں کروائے گئے تھے تو یہ جو ہے ایک غیر قانونی طور پر الیگل عکومت ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ لمز انسٹی میں سٹوڈنٹس تھے انہوں نے یہی سوال کیٹکٹ فرائی منسٹر سے بھی کیا آج عمران خان اپنے ایٹکل میں یہ بات لکھتے ہیں کہ عوام سن رہی ہے کہ انتخابات آٹھ فروری کو اونے والے ہیں لیکن پچھلے ایک سال کے دوران دو صبح پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں سے انکار کر دیا گیا یعنی کہ عوام سن رہی ہے کہ عام انتخابات آٹھ فروری کو اونے والے لیکن پچھلے ایک سال کے دوران دو صبح پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں سے اس بات سے انکار کیا گیا یعنی انتخابات کرانے سے انکار کیا گیا آگے لکھتے ہیں کہ سفریم کورٹ کے گزرشتہ مارچ کے حکم کے باوجود کے ووٹ تین ماہ کے اندر کرائے جائے وہ اس بارے میں شکوک و شبات میں مفتلا ہونے میں حق بجانے بھی عوام نے جوے سفریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا اس کے باوجود تین ماہ کے اندر ووٹ نہیں کرا گئے تو عوام اس بات میں شک شبات میں کیا یہ جو ابھی ہم ووٹ دینے ووٹ جو ہو رہے ہیں ہم انتخابات ہو رہے ہیں اس کے آثارات بھی ہوں گے یا نہیں الیکشن کمیشن اپنے عجیب غریب اقدامات سے داغدار ہے اب وہ عمرہ خان جوے الیکشن کمیشن کے اوپر بات کر رہا ہے کہ وہ جوے اپنے عجیب غریب جو اس نے اقدامات کیے اس سے داغدار ہو چکی ہے اس نے نہ صرف آگے لکھتے ہیں عمرہ خان کہ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی توہین کی ہے بلکہ اس نے میری پاکستان تیری کے انصاف پی ٹی آئی پارٹی کی طرف سے پہلی فسند کی امیدواروں کے لئے نام زندگیوں کو بھی مسترد کیا ہے یعنی عمرہ خان لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی توہین کے ساتھ ساتھ اس نے جو میری پارٹی ہے پاکستان تیری کے انصاف کہ جو پہلا جو پہلی دفع پارٹی ایک لیاس ایک مطلب فیصلہ کر دی کہ ان لوگوں کو جو ہے ہم نے الیکشنز میں یعنی کہ ان کو نومینیٹ کیا ہے تو کس طرح سے ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو پہلی پسند کے لوگوں کو جو ہے ریجیکٹ کیا ہے پھر آگے لکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے یعنی کہ جو انٹرنل معاملات ہیں میرے پارٹی کے اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے محس تنقید کرنے پر میرے اور پیٹی آئے کے دگر رہنماوں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات چلائے ہیں یعنی کہ صرف کرٹیسزم کی بنیاد کے اوپر مجھ پر اور میرے پارٹی کے جو رہنما ان کے اوپر جو ہے توہین عدالت کے کیسز ڈالے جا رہے ہیں اور ڈالے جا چکے ہیں پھر آگے یہ عمران خان لکھتے ہے کہ پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں یہ تو انٹرنل والی بات ہو گئی عمران خان لکھتے کہ انتخابات ہو یا نہ ہوئے افریل دوہزار بیس میں عدم اعتماد کے مزہر کا خیز ڈالے جا رہے ہیں جس طرح سے آگے لکھتے ہیں عمران خان عمران خان لکھتے ہیں کہ دوہزار بیس میں عدم اعتماد کے مزہر کا خیز ڈالے جا رہے ہیں جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا اس سے ایک بات واضح ہو گئی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج سیکیورٹی ایجنسیا اور سیول بیروکریسی پی ٹی آئی کے لئے کوئی بھی کل کا مہدان فرائم کرے یعنی کہ دوہزار بیس کے جو ایک مزہر کا خیز جو الیکشنز ہوئے تھے جو ووٹ ہوا تھا ووٹ اپنے کنفیڈنس کو میں اسمبلی کے بات ہو رہی ہے اس کے بعد جو فوج ہے سیکیورٹی ایجنسیز ہے اور سیول جو بیروکریسی امران خان لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لئے کوئی بھی میدان فرائم نہیں کر سکتی کہ اس پہ وہ کل سکیں یعنی کہ وہ اپنے پولیٹیکل نریٹیو کو آگے ڈیولپ کر سکے ایک لیول ون کو چھوڑ دیں یعنی کہ ایک لیول ون کو چھوڑ دیں آخر کار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی کہ جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت سے برطرفی کا کام کیا ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں امریکہ کے مرضی کے مطابق ہماری جو حکومت ہے اس کو برطرف کیا یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنوں کنفیڈنٹس لے آئی تو یہ امران خان لکھتے ہیں اگر کیا لکھتے ہیں کہ جو ایک آزاد خارجہ پولیسی کے لئے میرے دباؤ اور اپنی مسلحہ فوج کو اڈے فرائم کرنے سے میرے انکار سے مشتعل ہو رہی تھی یعنی کہ امریکہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے میرے ایک آزاد خارجہ پولیسی جو فرائم پولیسی ہے اس کے دباؤ میں آ کر یعنی کہ جو وہ فوجی آڈے مانگ رہی تھی میرے انکار پر وہ کیا ہے مطلب وہ غصے میں آگئی تو اس نے وہ کیا میں واضح تھا کہ وہ کہتے ہیں امریکہ کہتے ہیں کہ میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے یعنی ہم سب سے دوست ہی چھاتے ہیں لیکن جنگوں کے لئے کسی کے پراکسی نہیں بنیں گے کہتے ہیں جو یعنی کہ وہ بات ہے نا کہ دوسروں کے لئے اپنا کھندہ نہیں دیں گے کہ دوسروں کے بندوں کے لئے اپنا کھندہ دینا یعنی خان مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے جنگوں کے لئے اپنا کھلے پراکسی نہیں بنیں گے میں ہلکے سے اس منظر پر نہیں آیا اس کی تشکیل پاکستان کو امریکہ کی درشتگردی کے خلاف جنگ کے ساتھ آن کرتے ہوئے ہونے والی باری نقصانات ہوئی گلکتے ہیں کم اس کم اسی ازار پاکستانی جانے ضائع ہوئے مارچ دوہزار بائیس میں امریکی محکمہ خارجہ کہ ایک الکار نے واشنگٹین ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کے ایک سیفر فیغام بھیجا تھا یعنی سیفر کی جو بات ہو رہا ہے ایک سیفر فیغام بھیجا تھا اس نے بعد میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریع فیغام دیکھا اور بعد میں کھابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا سیفر میسج میں جو کچھ کہا گیا اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں امران خان صاحب کہتے کہ جو پورا ایک سیفر میسج جو تھا واشنگٹنگ ڈی سی سے ایک الکار کے تحت شاہ محمود قریشی کے ذریع پہنچایا گیا اس کے آگے لکھتے کہ امریکی الکار کا یہ فیغام تھا کہ آدم اعتماد کے اوڑ کے ذریع امران خان کے وزیرت عظمہ پر جو ہے اس کو ختم کردو ورنہ چند حفظوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا میں نے دریافت کیا میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سچاف جنرل کمر چاوید باجوہ سیکیروٹی ایجنسیوں کے ذریعہ ہماری اتحادیوں اور فارلمانی جو بیک وینچرز پر کہیں محنو سے ہمارے خلاف کروائی کر رہی تھے یعنی کہ میں نے جو آل آوال کیا امران خان کے تھے تو مجھے پتہ چلا کہ جنرل باجوہ ہے وہ سیکیروٹی جو باقی جو خوفی ایجنسیز سیکیروٹی ایجنسیز نہیں بلکہ خوفی ایجنسیز اس کے ذریعے جو ہمارے بیک وینچرز جو پرلیمنٹ میں ہیں جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ذریعے جو ہے میری حکومت کو گرانے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں کروائی کر رہی تھی یعنی کہ وہی کوشش کر رہے ہیں حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے یعنی کہ ووٹ آف نو کنفیڈنس کے خلاف جو ہے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اگلے چند مہنوں میں پی ٹی آئی نے سینتیس میں سے اٹھائیز ذنبنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی یعنی کہ جو سینتیس ذنبنی انتخابات ہوئے اس میں اٹھائیز ذنبنی انتخابات میں کامیابی جو ہوتی وہ پی ٹی نیسل کی ملک بر میں زبردست ریلیاں نکالی ہے جس سے یہ بات واضح فیغام کے کہ عوام کہا کری ہے یعنی کہ عوام کس کے ساتھ کری ہے یعنی عمراء خان لکھتے ہیں کہ عوام نے جو ریلیاں نکالی وہ میرے حق میں تھے تو اسے واضح تکی عوام جو ہے میرے ساتھ کری ہے ان ریلیوں نے خواتین کے شرکت اس طرح کو راغیب کیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ان طاقتوں کو بیچائن کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام کیا تھا ان کو گبراہت میں اضافہ کرنے کیلئے ہماری جگہ لینے والی انتظامی نے معیشیت کو تباہ کر دیا جس سے اٹھارہ ماہ کے اندر غیر معمولی افراد ذر اور کرنسی کے قدر میں کمی واقع ہوئی یعنی امراہ خانہ لکھتے کہ جب سیئے پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے اٹھارہ ماہ کے اندر کیا کیا غیر معمولی طور جو ہی جو جی ڈی پی ہے اس کے حوالے سی امراہ خانہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ ماہ کے اندر غیر معمولی افراد ذر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی اس کا تضاد سب کے لئے واضح تھے کہ پی ڈی ای حکومت نے نہ صرف پاکستان کی دبالیا ہونے سے بچایا تھا یعنی امراہ خانہ لکھتے ہیں کہ پاکستان پاکستان کو نہ صرف ڈیپارٹ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ نائنٹین جو وائرس تا وائے مرض سے نمچنے کے لئے بین الاقوامی سطح پر تاریبی حاصل کی تھی اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے بوجود ہم نے معیشت کو دوہزار اکیس میں پانچ چشی شہرے آٹھ پیسد اور دوہزار اکیس میں چشی شہرے ایک پیسد کیا کوکی جی ڈی پی یعنی گراس ٹومیسٹرک پروڈکٹ پر نمو کی طرف لے جایا جائے بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے پیسلہ کر رہا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے اس لئے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تمام طریقے استعمال کیے گئے میری زندگی پر دو قاتل آنا حملے ہوئے میری فارٹی کے رہنمان کارکنوں اور سوشل میڈیا کے کارکنوں کو معوین صحافیوں کے ساتھ اغوا کیا گیا قید کیا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور فی ٹی آئی چھوڑنے کے لئے تباہ و ڈالا گیا اس کے عمران خان نے جو پورا جو پریشر رائز کیا گیا عمران خان کے جو عمران خان کی حیماتی ہے اس کے حوالے سے عمران خان نے پورا جو پریگرام اس میں بات کیا آگے لکھتے ہیں کہ ان میں سے بول سے لوگ بند رہتے ہیں جب بھی عدالتیں انہیں زمانہ دیتی ہے یا رہا کرتے ہیں تو ان پر نئے کارکنوں کو ڈھرانے اور دمکانے کے لئے اپنے راستے جو ہے سے جو ہے ہٹ گئی ہے کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں کہ مجھے تقریباً دو سو کانونی مقدمات کا سامنا ہے کھلی عدالت میں آرم ٹریل کے انکار کر دیا گیا نو مئی دو آزار تیس ایک جوٹے پلگ آپریشن جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ پوجی تنصیبات پر آتش زدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگائے گیا جس کے نتجے میں اٹھالیس گین ٹون کے اندر کہی آزار گرفتاریہ ہوئے اغوا مجرمانہ الزامات آئید کی گئے اس منصوبہ کے بعد جو ہے ہمارے بہت سے رہنموں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا انکہ اہل خانہ کو فریس کانفرنس اور جو ہے ٹیلیویشن انٹریوز بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا دوسروں کو مجبور کیا کہ وہ میرے خلاف جوٹی گوائی دیں یعنی امرہ خان میں جو ایک کچھ دنوں سے ایک بات جو چل رہے کہ لوگ جو ہے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں کوئی فریس کانفرنس کر رہے ہیں یعنی کہ جو روایت چلی گی اس کے حوالے سے امرہ خان نے ان باتوں کو کوڑ کیا ہے آگے لکھتے ہیں کہ ان سب کے باوجود پی جائی مقبول ہیں یعنی امرہ خان جو ہے کنفیڈنٹلی کہتا ہے ان سب کے باوجود پی جائی مقبول ہیں دسمبر میں ہونے والی پیٹن اتحاد 38 پول میں 66 پیسد حمایت کے ساتھ میری ذاتی منظور کے درجہ بندی اس سے بیز زیادہ ہیں اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لئے ہر طرح کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے عدالتیں روز بروز اپنا اعتبار کو تین نظر آ رہی ہے کیونکہ عدالت جو ہے روز بروز اپنا اعتبار جو ہی انصاف کے حوالے سے اس کو ختم کر رہے ہیں دریاسنا کرپشنگ کے الزام میں سزایفتہ جو سابق نواز وزیراعظم نوازشری برطانیہ سے وافظ آ گئے جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کی حیثیت سے رہ رہے تھے نومبر کے ایک پاکستانی عدالت نے سزا کو کلادم قرار دیا میرا یقین ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مہائدہ کیا ہے عمران خان آگے لکھتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ جو مسٹر شریف ہے یعنی کہ عمران خان نواز شریف نے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مہائدہ کیا ہے وزن ان کے پیچھے ڈالے گی لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور اس کے منتخب کو مسطرت کرنے میں بلگام رہی ہے آگے عمران خان لکھتے ہیں کہ ان حالات میں آٹھ فروری کو انتخابات او سکتے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جو جماعت ان کو آزادانہ انتخاب بھی مہم چلانے کی اجازت ہے میں غداری کے مزاہہ کا خیز الزامات میں قید اتناہی میں قید رہتا ہو ہماری پارٹی کے وہ چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں اور انڈرگراؤنڈ نہیں ہوتے انہیں مقامی ورکرز کنونشن میں مناکد کرنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹی ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں انہیں پولیس کی وحشیانہ کروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جو عمران خان کا پورا آرٹیکل تھا سے خاص بات کی عمران خان نے جو ہے اس آرٹیکل میں جو اپنی گورنمنٹ کے بات کی ہے کوویڈ نائنٹین کی بات کی یعنی اپنی حکومت کو جو ہے کمپیر کروایا تھا جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی یعنی جو سولہ مہینوں کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ اپنی حکومت کو جو ہے کمپیر کروایا تھا کہ میری حکومت میں کیا جی ڈی پی اب کیا ہے اور انہوں نے آگے بھی کہا ہے کہ انہوں نے عمران خان آگے جو لکھا ہے کہ ابھی جو ہے مجھے دو سو جو کیسز ہیں ان کا سامنا ہے میری حکومت کے جانے کے بعد اور چند مطلب کہ صرف تنقید کے بنیاد پر میرے اوپر جو ہے توہین عدالت کی اس طرح کی کیسز بنائے جا چکے ہیں اور انہوں نے اس آرٹیکل میں جو ہے نو مہین کوڈ کیا ہے یعنی کہ میری آقو جو جس کیسز میں پی ٹی اے کو صحیح طرح سے جو سامنا ہوا جس طرح سے وہ پریشرائز ہوئی وہ نو مہین ہے انہوں نے اس کو کوڈ کیا ہے اپنی حکومت کے اولے سے بات کی کہ کس طرح سائفر آیا اس کے بات کیا ہے اور نواز شریف کی بات کیا ہے کہ یہ نواز شریف جو تھا ایک مفرور تھا وہ لندن میں بیٹا تھا وہ آیا پاکستان میں یعنی کہ ایک معاہدے کے طرح آیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو پورا خد و خال تھا لب لباب تھا اس آرٹیکل کا وہ میں نے آپ کو سمجھایا تو ای ہوپ کہ آپ کو پورا سمجھ آیا ہوگا اور امراخہ نے اس میں کون سا میسیج دیا تھا وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے تب تک اللہ حافظ